گندم کی سرکاری نرخ میں خریداری میں تاخیر کسانوں کا احتجاج پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا روکنے کے لیے پولس کی پکڑ دکھر پولس نے کسان بورڈ پنجاب کے سربراہ میاں رشید سمیت تیس سے زائد کسان کارکنان کو گرفتار کر لیا کسان کا کہنا ہے کہ حکومتی ریٹ پر گندم فروغ نہیں کر سکتے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کی کسان رانماوں کی گرفتاری کی مضمت کہا کہ حکومت کسانوں کو حق دینے کے بجائے انہیں گرفتار کر رہی ہے حکومت نے اگر گندم نہ خریدی تو کسان آئندہ سال گندم کی فصل نہیں کاش کرے گا کسان اپنی گندم اونے پونے دام فروغ کرنے پر مجبور ہے کسانوں سے گندم کیسے خریدی جائے حکومت کا مختلف تجاویز پر غور کسانوں کو چار سو سے چھ سو من سبسیڈی دینے کی تجویز بیس لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کی بھی سفارش بارہ اکر کے مالے کسانوں کو بھی پولیسی میں شامل کرنے کی تجویز گندم کی نقل و حمل پر پابندی ختم کرنے کا جلد اعلان ہوگا وزارتی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سفارشات پیش کر دی گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست میں چیف سیکری پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے حکومت کسانوں سے گندم سرکاری ریٹ پر خریدنے کی پابند ہے حکومت نے انتالیس سو روپے من گندم خریداری کے لیے پولیسی جاری کی بارشوں کی وجہ سے کسان سستے داموں گندم فروق کرنے پر مجبور ہے عدالت حکومت کو کسانوں سے گندم خریداری کا حکم دے درخواست میں استعدا مریم نواز کا چلڈرن ہسپتال میں نیا آئی سی یو بنانے کا احلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے کڈز ٹیک ایر سنٹر کا افتتاہ بھی کیا فنڈز کے اجرا اور جلد تکمیل کی ہدایت وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مریض بچوں کے والدین سے ملاقات ایم ایس کو مریضوں کے مسائل حل کرنے کا حکم دیا وزیر داخلہ موسن نکوی کا پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن کا دورہ پاسپورٹ آفیس کے حالات دیکھ کر برہم پاسپورٹ آفیس کے ڈرائیور بھی پیسے مانگتے ہیں گارڈ سے لے کر اوپر تک ہر کوئی پیسے مانگتا ہے شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے ڈائریکٹر اور اسسسٹن ڈائریکٹر کسی بھی سوال کا تسلیبک جواب نہ دے سکے وزیر داخلہ نے دونوں کو ہوتے سے ہٹا دیا محکمانہ کاروائی کا بھی حکم اور ایرانی کاؤنسل جنرل مہران مواحد کا دنیا میڈیا گروپ کے ہیڈ آفیس کا دورہ موزس مہمان نے دنیا میڈیا گروپ کے مختلف شہبہ جات کا دورہ کیا ایرانی کاؤنسل جنرل نے دنیا نیوز اور گروپ کے دیگر اداروں کے پیشاورانہ مہارت کو سراہا ایرانی کاؤنسل جنرل مہران مواحد نے کہا کہ دونوں برادر ہمسایہ ممالک عوام ایک خاندان کی طرح ہیں فلسطینی عوام کی حمایت پر پاکستانی میڈیا اور قوم کا شکریہ دا کیا